ارگو مووی 1980 میں تہران میں ہوئے ایک ریسکیو مشن کی ٹرو کھٹنا پر آدھارت ہے سب سے پہلے یہاں پر پرشن ایمپائر کے اتحاس کو دکھایا جاتا ہے آج کی جمانے میں جسے ایران کہا جاتا ہے پچیس سو سالوں تک ایران کی جمین پر راجاؤں نے سلطنت کی تھی جو شاہ کے نام سے مشہور تھے 1950 میں ایران کے لوگوں نے ایک سیکلر ڈیموکریٹ محمد مزادے کو اپنا پردان مندری کے روپ میں چن لیا تھا محمد مزادے نے پریٹش اور یوہیس کے پیٹولیوم ہولڈنگز کو نیشلائز کر دیا اور ایران کے تیل کو ایران کے لوگوں کو پاپس کر دیا لیکن پھر 1953 میں یوہیس اور گریٹ پریٹین نے ایک کوپ ڈیٹیکٹ کا انتظام کیا جس کے تھوہ مزادی کو ہٹا دیا گیا اور رضا پہلاوی کو شاہہ بنا دیا گیا جوان شاہہ امرت اور اتیادونک دولت کے لیے مشہور تھا ایسا مانا جاتا تھا کہ اس کی وائی دودھ سے نہایا کرتی تھی شاہہ اپنا لنچ پریس سے کانکورڈے سے مانگوایا کرتا تھا لیکن ایران میں اسی وقت لوگ بھوکے مر رہے تھے شاہہ نے اپنی پاور نیردائی انٹرنل پولیس کے ذریعے قائم رکھی ہوئی تھی جسے وہ دس سواب بلائیا کرتا تھا پھر چلم اور ڈر کا ایک جمانہ شروع ہو گیا تھا شاہہ نے ایران کو ویسٹرائز کرنے کا کیمپنگ شروع کیا جس کے قارن ایران کی زیادہ تر ٹریڈیشنل شیعہ آبادی اس سے ناراض ہو گئی 1979 میں ایران کی لوگوں نے شاہہ کو سلطنت سے ہٹا دیا اس وقت دیش سے نکالا ہوا شیعہ کا لیڈر ایتولہ خومانی ایران پر حکومت کرنے کے لیے باپس آ گیا ایتولہ خومانی ایران میں سکور سیٹنگ ڈیتھ سکویٹ اور کیاوس میں فس گیا جو پہلے والا شاہ تھا وہ پوری طرح سے موناج تھا جو کی ویسٹرن پاوز کا سپورٹ لے رہا تھا اور ایرانی ریولیوشن کے دوران انہیں کینسر کا علاج کرنے کے لیے یو ایس میں لے جایا گیا تھا ایران کے لوگ اب یو ایس ایمبیسی کے سامنے کی سٹریٹ میں اکھٹے ہو گئے تھے اور اپنے شاہ کو ایران پاپس بھیجنے کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے تاکہ وہ لوگ اسے ہینگ کر کے موت کی سجا دے سکیں مووی کی شروعات ہوتی ہے چار نومبر 1979 سے پریسیڈنٹ جیمی کارٹر سے بدلہ لینا چاہتے تھے کیونکہ اسی نے ان کے شاہ کو شرنٹی تھی ایمبیسی کے اندر روچ کے سمان کام چل رہا تھا وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے وہ سب ہی باہر جمع ہوتی ہوئی بھیڑ کو دیکھ کر تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تب ہی کچھ ایرانی ایکٹیویسٹ ایمبیسی کے گیٹ کو کود کر کیمپس کے اندر گھوش جاتے ہیں ایمبیسی کے اندر کی ونڈو سے ان لوگوں کو کیمپس میں کودتے ہوئے دیکھ لیا جاتا ہے اور وہ لوگ پولیس کو فون کر کے وہاں پر پلواتے ہیں لیکن اس وقت پولیس بھی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی ایمبیسی کے لوگ وہاں موجود سبھی ڈاکیومنٹس کو ایک کارٹ کے اندر پھار لیتے ہیں اور اسے جلانے لگ جاتے ہیں اس بیچ ایجنسی کے گارٹس باہر موجود لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے اوپر ٹیئر گیس چھوڑنے لگ جاتے ہیں ایمبیسی کے گارٹس کا ہیڈ اپنے گارٹس کو وارن کرتا ہے کہ وہ لوگ باہر موجود ایکٹیویسٹ کے اوپر گولیاں نہ چلائیں اور انہیں ٹیئر گیس چلا کر صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ڈسٹریکٹ کر دیں تاکہ اندر ایمبیسی میں سبھی کو ڈاکیومنٹ جلا دینے کا ٹائم مل جائے ایمبیسی کے اندر کے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پرائم مینسٹر ان لوگوں کو سپورٹ کرے گا لیکن انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ایکٹیویسٹ نے ابھی کچھ کر دیا تو پرائم مینسٹر کے آنے تک وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا ویسے بھی خومانی نے پرائم مینسٹر کی پاورز بہت زیادہ کم کر دی تھی ایمبیسی کے باہر ایکٹیویسٹ یو ایس فلیک کو جلا ڈالتے ہیں اور ایمبیسی کے اندر گھوسنے کے لیے وہاں کا گیٹ توڑے لگ جاتے ہیں ایمبیسی کے اندر ڈیپلومیٹ باب اینڈرز سبھی کو ڈیکس ٹوائر سے پیپر نکال کر جلا دینے کے لیے کہتا ہے وہ ایسی بیلڈنگ میں تھا جو کی پیچھے سٹریٹ سے کنیکٹیڈ تھی اور وہاں کوئی بھی ایکٹیویسٹ نہیں تھا وہاں وہاں موجود ڈیپلومیٹس مارک لیزیک اس کی وائف کورا جو سٹیفرڈ اس کی وائف کیتھی اور لی شیچٹ ان سب سے باہر نکالنے کے لیے کہتا ہے گارڈز کا ہیڈ باہر چیک کرنے کے لیے جاتا ہے اور ایکٹیویسٹ اسے پکڑ لیتے ہیں ایمبیسی میں پیپر شریڈنگ کا کام بہت تیجی سے کیا جا رہا تھا باب اور اس کے ساتھی ویزا پلیٹس کو توڑ ڈالتے ہیں باب اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ سٹریٹ پر نکل جاتا ہے پریٹیش ایمبیسی ان لوگوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرتی پر کینیڈین ایمبیسٹر کین ٹیلر ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے ایدھر ایکٹیویسٹ ایمبیسی کے اندر گھوش جاتے ہیں اور اس وقت ایمبیسی کے اندر موجود سکسٹی سیکس سٹاکھ کو ہوسٹیز بنا لیا جاتا ہے یو ایس میں سیکیٹری آف اسٹیٹ کے آفیس میں اس گھٹنا کا پتا چلتا ہے وہ شاہ کو بندیوں کے بدلے واپس کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ شاہ کیمو لے رہا تھا اور جانے کی ستیتی میں نہیں تھا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایرانی ایکٹیویسٹ دوارہ بندی بنائے گئے لوگوں کی جیادہ چنتہ نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا انہیں ٹی وی پر ووچ کر رہی تھی سٹیٹ آفیس سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں کوئی بھی بات پبلکلی نہیں کی جاتی اس کٹنا کا ہوئے سکسٹی نائن دن بیچ جاتے ہیں ایران کی گارڈز ٹیرریسٹ گینگ کے ساتھ مل کر ایوت اللہ خومانی کے کچھ فالوورز کو مار ڈالتے ہیں ایوت اللہ خومانی کے گھر کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور پروٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہاں پر یو ایس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایمبیسی کے چھے ڈپلومیٹس کی پوزیشن کو ابھی تک سیکریٹ رکھا گیا تھا ڈپلومیٹس کے کینیڈین ایمبیسٹر کے گھر میں رکھنے کے بارے میں صرف ان لوگوں کی فیملی والوں کو ہی پتا تھا ایرانی لوگ ایمبیسی میں کام کر رہے لوگوں کا پتا کر رہے تھے انہیں یقین تھا کہ کچھ لوگ وہاں سے بچ کر باہر نکل گئے تھے ایرانی ایکٹیویٹس سویٹ شاپ کٹس کو ایمبیسی سے ملے ہوئے شیٹس کو اسیمبل کرنے کے لیے یوز کر رہے تھے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لگ رہا تھا کہ اگر ایرانی ایکٹیویسٹ کو چھ لوگوں کے ایجنسی سے باہر نکلنے کے بارے میں پتا چل جائے گا تو وہ انہیں پہچان جائیں گے اور انہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے کینیڈین فورنس سیکیٹری کارنر سوینس بھی ان چھے بریٹیش ڈپلومیٹس کو جلدی سے وہاں سے نکالنے کے لیے پریشریز کرنے لگ جاتی ہے یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایران سے ان لوگوں کو نکالنے کا آپشن دیکھنے لگ جاتا ہے اس کے لیے وہ لوگ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کی سی آئی اے کی مدد لیتے ہیں سی آئی اے کا ایجنٹ ٹانی مینڈیز سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹینس کے لیے آتا ہے اسے ایمبیسی ڈپلومیٹس کی پکچر دکھا کر ان کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے ان میں سے صرف جوہ سٹیفورڈ فارسی بولنا جانتا تھا وہ لوگ ریسکیو کے الگ الگ آپشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے تو وہ سبھی سوچتے ہیں کہ ان چھے لوگوں کو بائکس پروائیڈ کر دی جائے جس سے کہ وہ لوگ تین سو میل دور ٹرکش بورڈر تک پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے ان لوگوں کو پک اپ کر لیا جائے لیکن پھر وہ لوگ اپنے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سٹی سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ لوگ ائرپورٹ کی تھروں ہی باہر نکل سکتے تھے اس کے لیے انہیں ان چھےوں کی نئی آئیڈنٹیٹی کرنی پڑتی ائرپورٹ کو پوری طرح سے ایرانی ایکٹیویسٹ نے گھیرا ہوا تھا اور ان لوگوں سے بچ کر وہاں سے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا وہ لوگ اس بارے میں بھی وچار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریپورٹرز بنا کر وہاں سے نکالا جا سکتا تھا لیکن اگر ائرانی ایکٹیویسٹ کو اس کی جرابی بھنک لگ جاتی کہ وہ لوگ امریکہ سے ہیں تو وہ سبھی مارے جا سکتے تھے ڈپلومیٹس کو ائران سے باہر نکالنے کے لیے کینیڈین پاسپورٹ کی ضرورت تھی تاکہ وہ لوگ کینیڈا کے نابرک لگے وہ سبھی اس بارے میں بھی وچار کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹس کو انٹرنیشنل سکول کا انگلیش ٹیچر بنا کر وہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن پھر انہیں یاد آتا ہے کہ انٹرنیشنل سکول پچھلے آٹھ مہینوں سے بند تھا پھر وہ لوگ ایک نئی سمبھاونا پر وچار کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کو انجیو کے کراپ انسپیکٹر بنا کر وہاں سے نکال سکتے تھے ٹونی ان لوگوں کا دھیان اس بات پر دلاتا ہے کہ اس سمیں تہران میں برف پڑی ہوئی تھی اور کراپ کا کوئی بھی سیزن نہیں تھا تو کراپ انسپیکٹر بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں موجود سبھی لوگ ٹونی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے دماغ میں ان ڈپلومیٹس کو لانے کا کوئی آئیڈیا تھا تب وہ ان لوگوں کو کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا ادھر ایران میں بہت زیادہ ٹینشن کا محول کریئٹ ہو گیا تھا ایرانی ایکٹیویسٹ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر امریکنز ان کے مندقوں کو ملیٹری فورس لگا کر آجات کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ وہاں موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالیں گے اور امریکن ایمبیسی کو پوری طرح سے تباہ کر دیں گے ٹونی گھر پر آ کر فون پر اپنے پیٹے سے بات کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ٹی وی پر بیٹل فور دا پلانٹ آف دا ایپس مووی دیکھ رہا تھا ٹونی بھی ٹی وی آن کر کے اس مووی کو دیکھتے لگ جاتا ہے اچانک ہی مووی دیکھتے دیکھتے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے ٹونی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جاتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ بریٹش ڈپلومیٹس کو ایزیلی باہر نکال سکتے تھے وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک فلم کرو بن کر ایران سے نکل سکتے تھے وہ انہیں بتاتا ہے کہ سٹار ٹریک اور سٹار وارز کو اپنی شوٹنگ کے لیے کچھ ایکزوٹک لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ڈیزرٹ مونسکیپ وغیرہ وغیرہ ٹونی ان لوگوں کے ساتھ اپنا پلان شیئر کرتا ہے کہ وہ لوگ بریٹش ڈپلومیٹس کو کینیڈین فلم کرو بنا سکتے تھے جو کہ اپنی سائنس فکشن مووی کیلئے لوکیشن دیکھنے کے لیے تہران گئے ہوئے تھے اور وہ لوگ سب کو یہ بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی فلم کی لوکیشن کے لیے از اٹ اور اسٹامبول دیکھ لیا ہے اور اب وہ لوگ ایران کو بھی اپنی شیوٹنگ لوکیشن کے لیے دیکھنے آئے ہوئے تھے ٹونی سب کو بتاتا ہے کہ وہ تہران جائے گا اور پھر وہاں سے وہ سب لوگ ایک فلم کرو کے روپ میں تہران سے باپس لوٹ کر آ جائیں گے ٹونی مینڈاز ایک ہولی وڈ میک اپ آرٹیسٹ جان چیمبرز سے کانٹیک کرتا ہے جان چیمبرز پہلے CIA کے لیے کام کر چکا تھا ادھر باب کو کینیڈین ایمبیسٹر کی گھر میں بہت اجیب لگ رہا تھا وہ فریش شیئر کے لیے تھوڑی دیر باہر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن سبی لوگ اسے گھر سے نکلنے کے لیے منا کرتے ہیں ادھر ایرانی لوگ ایمبیسی کی ایمپلوئیس کی کچھ شریڈٹ شیٹس کو چپکا لیتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ کچھ ایمبیسی سے چیمبرز کو پوری سچویشن سمجھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے اپنے مشن کو کور اپ کرنے کے لیے ایک فیک مووی بنانی ہے اور اس کے لیے ایک فیک پروڈکشن کمپنی سیٹ کرنی ہے اب انہیں ایک سکریپ اور ایک پروڈیوسر کی ضرورت تھی چیمبرز ٹونی کو ایسوسیٹ پروڈیوسر بننے کی سلاحہ دیتا ہے جان چیمبرز مینڈاز کو فلم پروڈیوسر لیسٹر سیگل سے ملواتا ہے جو کہ اس وقت فری تھا اور ان لوگوں کے لیے فری میں کام کر سکتا تھا لیسٹر کو ٹونی کے پلان کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ادھر تہران میں کینیڈین ایمبسٹر کے یہاں کام کرنے والی سہر کو ان چھے لوگوں کے اوپر شک ہو جاتا ہے ادھر ٹونی چیمبرز اور لیسٹر کے ساتھ بلکر ایک فونی فلم کمپنی کھول لیتا ہے اور اپنے پلانس کو پبلش کروانے لگ جاتا ہے وہ اپنی مووی کا نام ایگرو رکھتا ہے جو کہ سٹار وارز کی طرح ہی ایک سائنس فینٹیسی ایڈونچر مووی ہونے والی تھی ٹونی مہا اپنے آپ کو سٹوڈیو سیکس فلمز کا ایسوسیٹ پروڈیوسر کیون ہارکنز بتاتا ہے سٹیٹ دیپارٹمنٹ سے ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ ایرانی ایکٹیویسٹ نے شاہ کے چیف آف سیکیورٹی کو بھی پیریس جاتے وقت پکڑ لیا تھا اور اس انسیڈینٹ کے بعد سے ائرپورٹ پر گارڈز کی سنگھیا دھگنی کر دی گئی تھی سٹیٹ دیپارٹمنٹ ٹونی کے مووی پروجیکٹ کو لے کر بلکل بھی کانفیڈنٹ نہیں تھا اور اسے جیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا لیکن ٹونی ان لوگوں کو سبر کرنے کے لیے کہتا ہے ٹونی انہیں کہتا ہے کہ چھے لوگوں کی جندگی اب اس کے اسی مشن کے اوپر depend کرتی ہے کیونکہ اگر انہیں لوگوں کو مورک بنانا ہے تو انہیں ایسا دکھانا پڑے گا کہ وہ سب کچھ ریال میں ہو رہا تھا لیسٹر فلم کے لیے ایک پریس کانفرنس ارگنائز کرتا ہے جس میں سبھی ایکٹرز اپنے کاؤسٹیوم کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس کانفرنس میں سکرپٹ کو بھی پڑا تھا 23 جنوری 1980 میں ایرانی ایکٹیویسٹ ایمبسی کے پکڑے گئے لوگوں کو ڈپلومیٹس ماننے سے منا کر دیتے ہیں اور انہیں امریکہ کا جاسوس بتاتے ہیں وہ انہیں بیسمنٹ سے نکال کر شوٹ کر دیتے ہیں یونیٹیڈ اسٹیٹس کورمنٹ سائنس فکشن مووی کی منجوری دے دیتی ہے ٹونی تہران کے لیے روانہ ہونے لگ جاتا ہے تب سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا چیف ہیڈ ہیملٹن جارڈن اسے چیتاونی دیتا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو وہ یاد رکھے کہ وہ لوگ اسے نہیں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں کینیٹین ایمبیسٹر کے گھر میں جو سٹیفورڈ بتاتا ہے کہ کیتھی بہت پہلے ہی جب یہ سب ریویلیوشن شروع ہوا تھا وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اسے وہاں پر جبردستی روک لیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر حالات اتنے جیادہ بگڑ جائیں 27 جنوری 1980 سٹامپول ٹرکی کی بات کرتے ہیں ٹونی نے اپنے پاس پروڈیکشن سے ریلیٹیڈ میکزین پوسٹرز اور سبھی چیزیں رکھی ہوئی تھی تہران ائرپورٹ پر ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ وہاں آنے والوں کو دو ویزا سلپ بھڑنی پڑتی ہے وائٹ سلپ کاؤنٹر پر جمع ہو جاتی ہے اور یلو سلپ کو ائرپورٹ سے فلائٹ پکڑتے وقت کاؤنٹر پر دکھایا جاتا ہے جسے ایرانی پہلے جمع کی گئی وائٹ سلپ سے ملا کر آئیڈنٹیفائ کر کے ہی وہاں سے فلائٹ پکڑنے دیتے ہیں ٹونی ائرپورٹ کے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی یلو سلپ چھپکے سے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا ہے اسے سلاحہ دی گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے کانیڈین ایمبیسٹر کی گھر جا کر ان 6 ڈیپلومیٹ سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لئے آیا ہوا تھا کینیڈین ایمبیسٹر ان سبھی کو کانیڈین پاسپورٹ دے دیتا ہے اور ٹونی سبھی کو لرن کرنے کے لیے الگ تب ٹونی ان لوگوں کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اور ایرانی ایکٹیویسٹ دھونتے دھونتے ان لوگوں کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے ایرانی ایکٹیویسٹ کو کینیڈین ایمبیسٹر کے اوپر شک ہو چکا تھا کہ ٹونی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایرانی منسٹری اوپ کلچر کا ریپرزنٹیو باجار میں فلم کرو سے ملنا چاہتا تھا ٹونی سبھی کو تیار کروا کر ایک وین میں بجار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے راستے میں انہیں پروٹیسٹ کرتی ہوئی بھیڑ بکھائی دیتی ہے کیتھی یہ دیکھ کر بہت جید جید جاتی ہے ٹونی وین کے پیچھے سے پروٹیسٹ کرتے ہوئے ایک اور گروپ کو آتے ہوئے دیکھتا ہے وہ وین کو دھیرے دھیرے شانتی سے اس بھیڑ میں سے نکال لیتا ہے اور وہ سبھی بجار پہنچ جاتے ہیں بجار پہنچ کر وہ سبھی بجار میں گھومنے لگ جاتے ہیں ٹونی وہاں پر کلچرل ریپریزنٹیٹیو سے ملاقات کرتا ہے بجار میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور ان لوگوں کی کوئی پکچرز لے رہا تھا کیتھی وہاں پر پروڈیکشن ڈیزائنر بن کر ایک شاپ کی فوٹو لے لیتی ہے وہ تھوڑا آگے پڑتی ہے تب ہی اس دکان کا مالک جس کی کی کیتھی نے فوٹو لی تھی اس کے پاس آکر اسے فوٹو مانگنے لگ جاتا ہے وہ لوگوں کو وہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن بھیڑ ان لوگوں کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہ سبھی لوگ ہنسہ پر آجاتے ہیں جس کے قارن ٹونی اور وہ سبھی لوگ تورندی وین میں بیٹھ کر کینیڈیان ایمبیسٹر کے گھر پر لڈ کر آجاتے ہیں اس گھٹنا کے بات سے ڈپلومیٹس بہت جیدہ نروس ہو جاتے ہیں سٹیٹ چیف ہیڈ ہیملٹن مینڈ آز کو بتاتا ہے کہ USA ان ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک ملیٹری سٹریک کی پلاننگ کر رہی تھی کیونکہ انہیں ابھی بھی ٹونی کے آئیڈیا کے سوچ فچار کرتا ہے اور اپنے بوس ڈپٹی ڈیریکٹر جیک اوڈونال کو انفارم کرتا ہے کہ وہ اب اپنے ریسکیو مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہاں سے سب لوگوں کو نکال کر ہی رہے گا ادھر سب ڈپلومیٹس اپنے سامان اور اپنی ایڈنٹیٹی کی ساتھ وہاں سے باہر ڈکلنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے جیک اوڈونال ٹونی کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے لیکن پھر وہ ٹونی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب اس کے سامنے ایک پرابلم آ چکی تھی کہ ان سبھی ڈیپلومیٹس کی ٹکٹ ان لوگوں نے کینسل کروا دی تھی اور اب ان دوبارہ ان ٹکٹ کو کنفرم کروانا تھا جیک کو ڈونال ٹکٹ کنفرم کروانے لگ جاتا ہے سبھی ڈیپلومیٹس ٹونی کی ساتھ ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے ٹونی ان لوگوں کو وارن کرتا ہے اور ان اپنے اس ان ٹکٹ کنیدین لینگوز یوز کرنے کے لئے کہتا ہے ائرپورٹ پر ٹونی اپنی ٹکٹ چیک کرنے کے لئے دیتا ہے کاؤنٹر پر آپ ٹکٹ چیک کر کے اسے بتاتی ہے کہ صرف ٹونی کی ٹکٹ کنفرم ہے اور باقی کسی کی بھی ٹکٹ وہاں پر شو نہیں ہو رہی تھی ادھر جیک و ڈونر ڈپلوم اٹس کی ٹکٹ کو کنفرم کروا دیتا ہے اور ادھر کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ٹونی کاؤنٹر گرل سے ایک بار پھر ٹکٹ چیک کرنے کے کرتا ہے جو کہ اسے نہیں ملتی تب باب ان لوگوں کو اپنا منسٹری آف کلچر کا لیٹر دکھاتا ہے اور انہیں explain کرتا ہے کہ وہ لوگ مووی کی لوکیشن کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے ادھر ایرانیز کو ایمبیسی کے اندر ڈپلومیٹس کی شریعت سے تیار کی کئی فوٹوز مل جاتی ہے وہ لوگ بجار میں پہلے ہی کینیڈین فلم کرو کی فوٹو لے چکے تھے اب وہ لوگ ان دونوں فوٹوز کو میچ کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ڈپلومیٹس وہاں سے باہر نکلنے کی پوری پلاننگ بنا چکے تھے وہ لوگ تورنت کی کینیڈین ایمبیسٹر کی گھر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کینیڈین ایمبیسٹر وہاں موجود ریڈیو کو توڑ کر وہاں سے جا چکا تھا وہ سبھی لوگ تورنت ائرپورٹ کے اور روانہ ہو جاتے ہیں ادھر ائرپورٹ پر ٹونی اور ڈیپلومیٹس کا پورا کرو اگلے چیک پر پہنچ جاتے ہیں اس چیک پر ایرانی سولجرز موجود تھے اور وہ کسی کو بھی اس لئے وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے ایرانی سولجرز کو ان لوگوں کے اوپر شک ہو جاتا ہے اور وہ پوری ٹیم کو انٹیروگیشن روم کے اندر لے جاتے ہیں سبھی لوگ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ مووی بنانے کے آدمی اپنے گروپ کے ساتھ ایران میں لوکیشن دیکھ نکھ گیا ہوا تھا جس سے گار کنوینس ہو جاتا ہے اور وہ پورے گروپ کو فلائٹ پورٹ کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے ٹونی اور سبھی ڈیپلومیٹس آخری مومنٹ پر فلائٹ میں پیٹ جاتے ہیں وہاں کے سارے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں فلائٹ کو وہاں سے اڑان کی پرمیشن مل جاتی ہے ادھر ایرانی ایکٹیویسٹ ائرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں ایرانی سولجر کو پتا چلتا ہے کہ جو لوگ فلم گروپ بن کر وہاں سے نکلے تھے وہ لوگ اصلی میں امریکن ایرپورٹ کے دروازے کو توڑ کر گاڑیاں لے پلین کے اور جانے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کی گاڑی پلین تک پہنچ تک پہنچ کر دیتا ہے ایرانی ایکٹیویسٹ کی گاڑیوں کے پہنچ پہنچ پہلے ہی فلائٹ وہاں سے ٹیک آف کر جاتی ہے سب ٹونی کو تھانکس کہتا ہے USA میں CIA پریٹیش ڈپلومیٹس کو چھوڑانے کا پورا کریڈ کینیڈین کو دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی انوالمنٹ کو سیکریٹ رکھنا چاہتی تھی CIA ٹونی مینڈیز کو ان کا سب سے بڑا ایوارڈ انٹیلیجنس سٹار بھی دیتی ہے لیکن کیونکہ اس مشن کو سیکریٹ رکھا گیا تھا تو اس سب آرڈ کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا آخر میں ٹونی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی وائف سے ملتا ہے